موسیقی ایف ڈی ایف لیفٹیننٹ کرنل راجہ چاوید مشتبہ صاحب نے کیا پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج آپ سب سے مخاطب ہو کر اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک نئی پولٹیکل پارٹی بنائی ہے جس کا نام ہے فرس ڈیموکریٹک فرنٹ جس کو ایف ڈی ایف کہتے ہیں اور یہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جو رول آف لاغ کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر بہت بڑی تعداد ڈیٹائیٹ آرمی آفسرز کی ہے یہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر کمپیٹنٹ لوگ جائن کر رہے ہیں اور یہ واحد پولٹیکل پارٹی ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز دی بہت شوق کے ساتھ اس کو دن بزن جائن کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ واحد پولٹیکل پارٹی ہوگی جس کو کہ لوگوں نے فنڈز دینے کا already فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ بہت بڑا فنڈ ملے گا پارٹی کو اور ہم انشاءاللہ first democratic front جو پارٹی آ رہی ہے یہ آپ کو مایوسی سے بھائی نکالے گی کیونکہ اس وقت عوام عاقستانی عوام بہت بڑی مایوسی میں ہے کیونکہ جو میجر پارٹیز ہماری تھیں people's party noon pti یہ ساری وہ deliver نہیں کر سکیں جو عوام ان سے توقع کر رہی تھی تو بیسیکلی عوام کچھ بھی نہیں چاہتی عوام چاہتی عزت اور عزت اسی وقت مل سکتی جب ملک کے اندر rule of law ہے اور ہمارے ملک کے اندر rule of law کا نام و نشان نہیں اگر آپ world level پہ جو اس کو پریس ریلیز جو last year بھی آئی ہے دوزار بیس میں اس کو study کریں گے تو پاکستان is second last in the world جو ملک پوری دنیا میں second last ہے rule of law میں آپ اس سے کیا expector دیں گے وہ پاکستان یہ پاکستان کیا لوگوں کو دے گا تو انشاءاللہ ڈی ایف ویل آگنائز پارٹی ہے دن بہ دن آگے بڑھ رہی ہے اور یہ واحد پارٹی جو اپنی یوت کے لیے اپنے مظلوموں کے لیے لوگوں کو ایک غسلہ بھی دے گی اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر کے دیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا کوئی نیت اقتدار حاصل کر کے دولت کمانا نہیں ہے مہاری کوئی نیت اقتدار حاصل کر کے اپنے بینک بیلنس کو بڑھانا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے بینک بیلنس بلکل ایک رپیہ نہیں بڑھنا چاہیے جب یہ حکومت گا جاتے ہیں اگر یہ کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو ان کو اپنے کاروبار بند کر دینے چاہیے لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگ کے باس کی بات ہی ملی ہے اور انشاءاللہ ہم بہت قابل لوگ کمپیٹنٹ لوگ لے کے آ رہے ہیں اور ریٹائرڈ آرمی آفسرز جنہوں نے بہت اچھی ٹریننگ لی ہوتی ہے ان کو ہم نے جائن کر رہا ہے وہ جو در جو بھی جائن کر رہے ہیں اب ہم بھی جائن کر رہے ہیں وہاں کو موس کمپیٹنٹ لیڈرشپ دیں گے اور آپ کو ہم ڈلیور کر کے دیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سارے پولیڈیشنز کو بتائیں گے کہ پاکستان کو کیسے اورگنائز کیا جاتا ہے اور ہم پاکستان کو اسی طرح اورگنائز کریں گے اور پاکستان کا ڈسپلن اسی طرح بنائیں گے جیسے ہماری پاک آرمی کا ڈسپلن ہے ہمارے ہسپٹلز ایسے ہوں گے جیسے ہمارے آرمی کا ہسپٹلز ہیں ہمارے سکولز اسی طرح اورگنائز ہوں گے جیسے ہمارے آرمی کے سکولز اورگنائز ہیں اور ہماری فٹنس لوگوں کی تہذیب لوگوں کے اندر شرم و حیاء یہ سارا ہم ایک بہت ارگنائزدی کیسے لے کر آئیں گے تاکہ کسی انسان کے اندر جرد نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے کسی انسان میں جرد نہ ہو کہ یہ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی کر سکے کسی انسان میں جرد نہ ہو کہ وہ تھانے کو خرید سکے اور وہ تھانوں کو یوز کر کے تو اپنے اقتدار حاصل کر سکے یا تھانوں کو یوز کر کے وہ قبضے کر سکے یا تھانوں کو یوز کر کے وہ اپنا ہمارے ساتھ اس مل کے ساتھ تباہی کرتا رہے تینکیو جو ایک قانون کو ہمارے آپ کے لئے کوئی قانون کی کوئی احسیت نہیں ہے جس کو مرزی آئے اس نے کہہ دیا میں یہ قرنوں کا ادمارہ ساتھ لیکھ لیا وہ ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہم چاہتے ہم چاہتے اس ملک میں قانون ہو کانون کی بالا دستی ہو اس کے لئے اف ڈی ایف جو کام کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی بڑی ضرورت ہے آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اف ڈی ایف کے ساتھ کھڑے ہیں دیکھیں اف ڈی ایف جو ہے نا وہ ایک کرنل جعوید مجتوبہ جو ایک بہترین فوجی آفیسر بھی رہے جو انڈیا کے اندر ان کی بڑی داستان ہے اور انہوں نے یہ اف ڈی ایف یہی سارے حالات دیکھتے ہوئے کہ اف ڈی ایف پارٹی بنائی ہے کہ رول آف لاؤ ہمارے غریب لوگوں کے ساتھ جہاں ظلم و زیادتی اور یہ پاکستان میں قانون کا نام نہیں ہے اس قانون کی بالا دستی کرنے کے لئے ہم نے اس پارٹی کو بنایا ہے ہم بھی اس فکر جوانا اپنا سارا کچھ چھوڑ کر اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس بھی آئے ہیں آپ سے بھی یہی ریکوست کرنے آئے ہیں کہ آپ لوگ اس پارٹی کا ساتھ دیں اف ڈی ایف کا ساتھ دیں تاکہ اس ملک میں کوئی ایک قانون کی بالا دستی کی بات چلے سب کو مبارک بات کہ آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ فورس آپ لوگ خود ہیں ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ خود ایک بہت بڑی فورس ہیں اب یہ ایف ڈی ایف کا میرے خاصت کچھ آپ کو پتا ہوگا کچھ میں بتا دوں یہ کنل جاوید مشتبہ صاحب نے بسیکلی یہ پارٹی بنائی اور کنل جاوید مشتبہ صاحب جو ہیں وہ آرمی کے بیسٹ اپوائنمنٹس جو ہوتی ہیں اس پر رہے ہیں بریگیڈ میجر بھی رہے ہیں اور بھی ان کے باپ بیسٹ اپوائنمنٹس ہیں ارشت سال ان کی عمر ہے اور پی ٹی میں وہ رہ چکے ہیں جنرل سیکٹری تھے پورے پنجاب کے مینارے پاکستان کا جو جلسہ کرایا وہ انہوں نے کرایا تھا بات ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے مسائل کے لیے خود کتنا کھڑے ہو رہے ہیں اگر ہم خود نہیں کھڑے ہو رہے تو ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے اللہ بھی ان کی قوموں کی وہ چینج نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے کھڑے نہیں ہوتے اپنے لیے تو ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں ہم آج بھی آئے ہیں بغیر کسی لالچ کے آئے ہیں کسی چیز کے لیے آپ کو ملنے آئے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کتھر آسکتے ہیں اور آپ سے ملنے آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ کرل صاحب بھی آئیں گے جو جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہم ساتھ کوشش کر کے حل بھی کوشش کریں گے اس کی وعدہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بول دیں کہ ہم آپ کے یہ تارے مسئلے حل کر دیں گے لیکن یہ ضرور وعدہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے اور آپ کے مسئلوں کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور جو حل ہو سکے ہمارے سے وہ حل کرنا شروع کر دیں گے کانون کی بالدستی کے لیے جو ہے نا بنایے گی کانون کی بالدستی جب کانون کی بالدستی ہوتی ہے تو پھر چھوٹا بڑا برابر ہو جاتے اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑی کوشش کریں ہمارا ساتھ دیں اف ڈی اپ کا ساتھ دیں تاکہ ہم کانون کی بالدستی کی جنگ لڑیں اور پھر آپ لوگ کے جو مسئلے ہیں وہ پہلی پرائیٹی پر حال ہو جائیں گے جب کانون صحیح ہو جاتا ہے تو پھر سارے نظام درست ہو جاتے ہیں اگر کانون صحیح نہیں ہے تو نوہ پرسنٹ معاملات سارے خراب رہتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے بچے بھی ہیں پڑھ رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں سب سارے ہیں پڑھے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ جو nem کانون کو پہلو کرے ہیں کانون کی بالدستی کے لئے فکر ہیں ہم لوگر کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگر کوشش کر رہے ہیں جتنے بھی جہب بچے ہیں بضروں کے ہیں آپ لوگے ہیں جس مشکلات ہیں اس کو دعول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کوشش کرو اف ڈی اپ کا ساتھ دو پھر ہم دیکھیں آپ دیتے ہیں اف ڈی اپ کا ساتھ اب ہم دیتے ہیں اف ڈی اپ ژڈmbاڈ فبس زندہ بات فبس زندہ بات سارے ایک آباد کھونے فبس زندہ بات فبس زندہ